نمستے میں ہوں سنجھا دیکھشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائپور ڈائلوگس اس ویڈیو کو کرپیا شیئر کریں لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے اس پر بیل آئیکن دوانا کتہ ہی نہ بھولیں اور ساتھ میں پترم پشکم کے ساتھ آپ ہمیں انوگرہیت بھی کرتے رہے ہیں اور آج ڈلی پولیس نے ہمارے پہلوانوں کے معاملے میں بڑے کام کی ہیں اور بڑے کام کیا ہے جی کہ وہ جو ایک دو اسمیں ایف آئی آر تھی تو ایک ایف آئی آر تو تہذیک انہوں نے کینسل یعنی جو پاکسو ایکٹ والی آپ کو پتا ہے ہم آپ کو شروع سے بتاتے چلے آ رہے ہیں اور آپ جو ہیں ہمارے ددہ عجید سنگھ کا بھی آپ پروگرام دیکھتے ہوں گے اور میں بھی ان سے کافی کچھ ٹپس لے کے اور آپ لگاتار بتاتا رہا ہوں کہ جو وہ مائنر والا معاملہ تھا وہ کیسے پکڑا گیا تو وہ پاکسو والی تو ہو گئی کینسل اور آگے کیا ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس میں وہی پاکسو والے معاملے میں بہت کچھ ہے بہت کچھ چھپا ہوا ہے کیسے کیا کیا ہوتا ہے ہمارے پیلوان لوگ کیا کیا کرتے ہیں ابھی آپ نے ہم سے نینہ کول کی کہانی سنی تھی اب آپ ہم سے ایک اور کچھ بھی سنیں گے آپ ہمارے امیت نین جوس والے پیلوان کی بتیجی کے بارے میں اس کے بھائی کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں اب آجاتے ہیں دوسری چارڈ شیٹ پر یعنی ایک چارڈ شیٹ فائل ہوئی ہے فائل کس میں ہوئی ہے سیکٹر تین سو چوون آئی پی سی تین سو چوون اے اور تین سو چوون ڈی تو اب یہ تین سو چوون اے اور تین سو چوون ڈی تو یہ تو فالتو کے آئیں یہ تو دونوں جس میں کیا ہوئے ہیں جمانتی اپراد ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کساب ہم سے کچھ کہہ دیا سن لیا اور وہ ایک وہ ہوتا ہے سٹاکنگ کا آفنس ہوتا ہے اس میں پہلی بار جو کیا جاتا ہے تو وہ بھی جمانتی ہوتا ہے تو ان کو تو جانے دیں ایک غیر جمانتی تین سو چوون والا ہوتا ہے اس میں کساب ہی ہمارے اوپر سیکشوال موڈسٹی ہماری جو ہے وہ آؤٹریج کی گئی with the intention کیونکہ یہ جو قانون کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تین سو چوون میں سب سے مہتپون ایمپورٹنٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں intention ہونا چاہیے unintentional نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو ہے انہوں نے کیول اور کیول کیول اور کیول اس لیے بھی کیونکہ یہ statement دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی corroborative evidence نہیں ہے اور ہم نے صرف oral evidence کے اوپر اس کو file کیا ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ weak charge sheet ہے ایسا بھی ہوتا ہے کیا بھائی کہ کیوں ان پیلوانوں کو اتنا سر چڑھا رہے ہو یعنی کہ میں تو حیران ہوں کہ ہماری جو بھارت سرکار ہے وہ اپنے میرودند کے اباب کو کتنا پردرشت کرے گی آپ سوچ سکتے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کل کو ویرات کولی جو کی ویرات کولی یعنی ویرات کولی اور یہ بجرنگ پونیا ساکشی ملک وینیش خوگاٹ میں کتنا انتر ہے یہ پیلوان جمین ہے اور وہ ویرات کولی آسمان ہے آپ کیا کلپ نہ کر سکتے ہو کہ ویرات کولی کل کو کھڑا ہو جائے اور کہہ یہ جو ہے اگلا جو چیرمن ہے وہ جو پریزنٹ چیرمن ہے اس کے کسی کا رشتے دار نہیں ہونا چاہی ہے روجر بنی کا دور دور تک نہ تو کوئی بھائی ہو نہ بہن ہو نہ ایکس ہو نہ وائی ہو نہ کرناٹکا کا ہو اور جائشاہ کا بھی کوئی نہیں ہو یہ ویرات کولی کہہ سکتا ہے گیا یہ جو پیلوان ہے یہ جو کبھی گولڈ میڈل بھی نہیں جیتے کچھ سلور میڈل کچھ کامن ویلت ٹائپ کے یہ پیلوان ہے ایک اولیمپک میں وہ سکھ ملک جیتی تھی وہ جو ہے وہ اٹھ اٹھ کے وہ بھی دو جار سولہ میں وہ اٹھ اٹھ کے شرطے رکھ رہی ہے ویف آئی کے الیکشن چھے تاریخ کو تیہ ہو گئے اور اب یہ اپنے بی جے پی والے معاملے میں یعنی بی جے پی پارٹی کے انترگر تو کچھ کیا کرے یہ نہیں کر سکتا میں باقی نہ ساکشی ملک کی نہ بجرنگ پونیا کی اور نہ انراغ تھاکر کی یہ اوقات ہے کہ کسی کو نامینیشن برنے سے روک سکے جی ہاں ریٹرننگ آفیسر ایک ہائی کوڈ کا ریٹائر جج ہے اس کے اوپر ان کی فالتو کی باتیں نہیں چلتی تو یہ ابھی ساکشی ملک کو میں سنا انٹرویو دے رہی تھی کسی چینل کو اور اس میں بول رہی تھی ابھی تو ہم سرکار سے بات کر رہے ہیں ابھی تو بولنے کی تمیز نہیں بلکل ان کے تینوں کے خاص بات یہ ہے کہ ان کو بات چیت کر رہے کی تمیز بلکل نہیں ہے اور بریج بھوچن سرند سنگھ جو ہے ان سے سیدھے مو بات نہیں کرتا تھا تو بھائی ایسے جن کو بات کرنا آتی ہے ان کے ساتھ یوں ہی بات کی جائے گی ٹھیک اب ایک جو تین سو چوون کی چار چیت دائر ہوئی ہے وہ کائے میں دائر ہوئی بھائی یہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دباؤ میں وہ تین سو چوون کے بیان مانے ہے تین سو چوون میں برڈن جو ہوتا ہے وہ پروسیکیوشن پر ہوتا ہے یہ ریورس برڈن والا معاملہ نہیں ہے جو ڈاوری ڈت میں یا آپ کے تین سو چھتر کے کیس میں ہوتا ہے اس میں ایویڈنس ایکٹ میں ایک سو تیرہ اے سیکشن ہے ایک سو چودہ اے سیکشن ہے اس میں اس پیسیفکلی کلکھا ہوا ہے کہ اس میں برڈن جو ہے وہ ریورس ہوگا یعنی آپ کے پوٹا میں بھی ہوتا ہے پہلے ٹاڈا اور آج کی ڈیٹ میں یو اے پی اے ان میں سب میں بھی یہ برڈن سپیسیفکلی ریورس کیا جاتا ہے تین سو چوون میں برڈن ریورس نہیں ہوتا یہ پولیس کو پروو کرنا ہوگا اور پولیس خود بیٹھ کہ کہہ دلی پولیس پولیٹکس کھیل رہی ہے کیوں اوپر سے یہ ہے تم بھی یہ جو راج نیتی ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے راج نیتی کھیلو سو بات کی ایک بات اس چار شیٹ میں کوئی دم نہیں ہے یہ دکھاوے کے لیے کی گئی ہے اور یہ جو ہمارے پیلوان ہے نا پیلوان یہ لیڈی پیلوان لیڈی پیلوان کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے نا یہ سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر اور یہ ہاں جو ہے کھاپوں کو لے کر یہ دھرنے پردرسن کرنا اور سڑک جام کرنا یہ الگ چیز ہے کورٹ میں وکیل جی رہ کرے جب جا کے بیان کے لیے کھڑی ہوگی وہاں پہ تب اور اس ٹائم پہ جب لگائے جائے گا کھڑے لائن تب پتا چلے گا آٹے ڈال کا بھاو پہلوانی ہو تمہارے خواب کے چودری کے چوپال نہ ہے اور کوٹ ہے سامنے وکیل کھڑا ہو کے جب جرہ کرتا ہے نا اچھے خاص ہو کے جھاگ آ جاتی ہے اور اس کے بعد جب یہ پروو ہو جائے گا کہ تمہاری بات جھٹی ہے تو اس کے بعد تمہارے اوپر کیس ہوگا یہ دھیان رکھنا بچ نہیں سکتے تم تمہارے اوپر کرمنل ڈیفرمیشن ہوگا چار سو نینیانوے پانسو ایپی سی میں اور تمہارے اوپر اور بھی کیس ہوگے جھٹھی چارج سیٹ سے کچھ کام نہ بنے گا اب آجاتے ہیں مین گراؤنڈ پہ اور یہ آج میں آپ کے سامنے بہت بڑا خلاصہ کرنے والا ہوں آپ لوگ بالکل تیار ہو جائیے فاسن یو سیٹ بیلٹ اوکی تو بھائی جو کی آپ جوس والا پہلوان ہمارا اس کی جو بتیجی ہے اس نے یہ پہلی جو ایف آئی آر لکھوائی یون سوشن کی یہ پہلی بار نہ لکھوائی ہے یہ اس کے پہلے بھی ایک لڑکے کے کلاف ایف آئی آر کروا چکی ہے جب اس کی عمر تیرہ ساڑھے تیرہ سال کی بتای جاتی ہے اس سمیں اور وہ لڑکا جو ہے وہ پچاس دن کے آدھرہ بعد میں سمجھوتا ہو گیا اب سمجھوتا کس حساب سے ہوئے باقی آپ بھی جانو بھائی اور سمجھوتا ایک بار کرا چکی ہے یہ اور وہی سے پکڑ میں آئی کیونکہ وہ جو لفائی آر ہے وہ درجہ بھی بیان پلٹے تھے اس بار بیان پلٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس بار جب بیان پلٹے گئے ہیں تب پلٹے گئے ہیں جب دلی پولیس نے وہ دکھا دیئے کہ بھائی تو ایک بار بیان پلٹ چکی ہے دیکھ لیں اس کو سامنے لے آویں کیا تو سٹی پٹی گم ہو گئی جو دو تاریخوں والی جو شکایت ہے وہ وی ف آئی پاس پہلے سے تھی وی ف آئی نے دلی پولیس کو پکڑا دی دلی پولیس نے جانچ کر کے اس کو کرابریٹ کر دیا کہ یہ اس کی فرضی ہے اب اس کو لگا کہ بھائی ہمارا تو سارا سارا پورا جو سپوائل ہونے کی بجے سے ہم ناراض ہو گئے تھے اور ہم نے یہ جھٹ میں لکھ دیا تھا جو اولیٹس سٹیٹمنٹ ہے تو بھائی یہ دیوی جو ہے یہ آپ سمجھ لو کہ یہ عادتن ہے پوری طرح سے عادتن ہے پوری طرح سے جو ایک ابھی نینہ کمل والی سٹائل والی نینہ کمل کی دوسری پرتی مرتی مان لو آپ جو کچھ بھی جو لوگ یہاں کھڑے ہو کے بڑی جو جو چل 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 کر رہے ہیں چینل وں شن یہ خود کر چکی ہے اب آپ جانتے ہو کہ بھئی بیان کس طرح سے پلٹے جاتے ہیں ایسے معاملوں میں پرچبوشن معاملے میں پرانا کیس دکھا دلی پور نے پوچھا یہ صحیح ہے کیا سامنے لیا میں کیا تو وہ 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 پہ پھٹ ہو گیا تو یہ ہے اصلیت یہ جو ایک منکی بیلنسنگ کرتی ہوئی سرکار ہے کہ بھائی دیکھو پاکس ہو کیس تو ہو گیا بلکل پھس تو اب پتہ نہیں میڈیا کیا کہے گی ہماری پیالوانیاں جو ہیں وہ ناراج نہیں ہو جائیں گی کیا ہم جو ہے ایک تین سو چوون میں چھوٹی مٹی جھوٹی مٹی ایک ٹوگا کیا کرنا یہ ہو رہا بھائی ٹھیک ہے آگے آگے دیکھئے آپ کو اور بھی کھلاسہ کریں گے چار شیط سامنے آنے دیجئے اس کے بعد کل تک سامنے آ جائے گی چاہی پرسو تک اس کے بعد ہم آپ کو ایک ایک کھلاسہ کریں گے ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ددہ کی کھری کھری والے ددہ جلدی جائپور ڈائیلوگز پر بھی آنے والے ہیں جہن بندے بات ہوں